مِن وَجْهِكَ الْمُنِيدِ لَقَدْ نُوْفِرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُكَ مَا كَانَ حَقُّهُ بَادَسْ خُدَا بُسْرُ قُدُونِ قِسْتَ مُخْتَصَر مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے کہ جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے محبت سے کہیے سبحان اللہ یہ نہ کہیں تھوڑے بیٹھیں لیکن محبت کا اجہار کنے پھر کہیے سبحان اللہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے ناتِ محبوبِ دعور سند ہو گئی فردِ اسیان میری مسترد ہو گئی مجسہ آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے یہ تو بدہِ نوازی کی حد ہو گئی یہ تو بدہِ نوازی کی حد ہو گئی عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوِ رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس جوِ رسول عجب تماشا ہے میدانِ حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیشِ خدا میں رو برو رسول کہ سب ہوں پیشِ خدا میں رو برو رسول جھولی میں گھر آپ کی خیرات نہ ہوتی اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی یہ سب کچھ ہیں سرکارِ دو عالم کا تصدق وہ ذات نہ ہوتی تو کوئی ذات نہ ہوتی اللہ رب العزت کا لاک لاک شکر ہے کہ جس نے آج ہم سب کو مل بیٹھ کر ایک مرتبہ پھر اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ فعلی وسلمہ کا ذکر سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی شادری کو قبول فرمائے جو اس محفل پاک کی دردامیہ ہے حافظ محمد مبشر سا ہے مدسر سا ہے اور ان کے رفاقہ تمام دوست حباء وزرگ موجوان جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا ہے اللہ تعالی ان کا یہ ذکر کروانا ہم سب کی اس محفل پاک میں دعوت دینا اپنی بھارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اسی کے ساتھ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع ہونے لگا ہے جن دو سباب بزرگ موجوانوں تک میری آواز پوچھ رہی ہے وہ جلد و جلد محفل میں تشریف لائیں مسجد میں تشریف لاکر محفل میں بیٹھ کر محفل کو سماعت فرما کر سواب دارین حاصل کریں میں تلاوت کے لئے اپنے اسی جامعہ مسجد کے امام خطیب محترم المقام واجب الاحتجرام جناب کاری محمد یامین صاحب آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی غلالی وعیون وفواكه مما يشتغون قلو واشربو هنيئا بما كنتم تعملون موسیقی اینا کذلك نجزی المحسنین موسیقی موسیقی قلو واشربو هنيئا بما كنتم تعملون اینا کذلك نجزی المحسنین موسیقی 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 مقاعد صدق عند مليک مقتدر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم مقاعد صدق عند مليک مقتدر في مقاعد صدق عند مليک مقتدر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم وعلم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ تلاوت اقلام پاک بہت خوبصورت آواز خوبصورت انداز محمد سبحان مجدلسہ ماشاءاللہ تلاوت اقلام باقر رہے تھے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی بار کا ہمیں قبول و مذہر فرمائے ماشاءاللہ تلاوت کے دوران محترم و مقام واجب الہترام جناب حضرت علامہ مولانا محمد حامد مجدری صاحب آپ کو آنا دل کتھا گہرائیوں سے مشام دل پیش کرتے ہیں اہل و ساہل و مرحبا اور بھی مہمان انشاءاللہ آتے رہیں گے شاید لکھتا ہے بدلے گا زمانہ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا محبت سے کہیے سبحان اللہ اب یہ ایک تلاوت اور آپ نے سننی ہے تو قرآن پاک کا مقام کیا ہے بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے یہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے یہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے عادت بنا لے جو تلاوتِ قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے اب اسی کے ساتھ سلسلہ ناشریف کا شروع ہونے لگا ہے شاید لکھتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں ریاتے ہیں وہیں جن کو سرکار بولاتے ہیں اب یہ ہمارے انتظام یہ سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تو پورے گاؤں کو ہر طرف یہ دھوم مچا دی کہ آج جامعہ مسجد نور مدینہ میں اس محفل پاک کو سڑایا جا رہا ہے فلا فلا مخام سے ہمارے محمان علماء کرام تشریف لا رہی ہیں لیکن ابھی تک ہمارے گاؤں والے مسجد پوسارے نہیں آئے محمان آ چکے ہیں تقریباً لیکن یاد رکھیں آج سے کہتا ہے یہ کسی دنیا دار کا ذکر نہیں ہے ارے کسی چودری کا ذکر نہیں ہے کسی وسیر اعلی کا ذکر نہیں ہے کسی وسیر اعلی کا ذکر نہیں ہے بلکہ کلم اٹھاتا ہے ارے لکھتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکات وہی آئیں گے جن کو آج میرے آقا بھلائیں گے جن کو آقا پسند سرمائیں گے آج وہی اس ذکر میں آئے گا اس ذکر میں بیٹھ کر حضور کا فرمان سنے گا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں اور روسی آقا کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نتے رسول پیش کرنے کے لئے میں دعوا دیتا ہوں بھائی محمد فرحان صاحب آپ تشریف لائیں اور نتے رسول پیش کریں محبب سے درود پاک پڑیں صل اللہ علیہ وآلہ اتنا کافی ہے زندگی کے لئے اتنا کافی ہے زندگی کے لئے رکھ لے آقا جنوکری کے لئے اتنا کافی ہے زندگی کے لئے اتنا کافی ہے زندگی کے لئے اور آگئے قبر میں بچھڑوانے آگئے قبر میں بچھڑوانے درد کتنا ہے زندگی کے لئے اتنا کافی ہے زندگی کے لئے اور چاند سورج بھی ان کے قدموں میں چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لئے اتنا کافی ہے زندگی کے لئے رکھ لے آقا جنوکری کے لئے اتنا کافی ہے زندگی کے لئے محمد فرحان جو کناتی رسول پیش کر رہا تھا دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنے بارگام میں قبول و مذہر فرمائے محبت کہیے سبحان اللہ پھر محبت کہیے پھر محبت کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب میں اگلے سنہ خان کو دعوت دینے والا ہوں ہمارے درمیان زینہ القرہ فقر القرہ نجم القرہ جناب صاحب زادہ خاری محمد ازہر مجدری صاحب منصور ازہر مجدری صاحب آپ تشریف لائیں آپ کو تضامیہ کے جانب سے اپنے جانب سے دل کی تھا گئے رائیوں سے خوش آمدیت پیش کرتے ہیں اہلہ و سہلہ مرحبا نہ تیرسول پیش کرنے کے دعویٰ دیتا ہوں محمد حسان مجدری صاحب آپ تشریف لائیں اور نہ تیرسول پیش کریں محبت سے درود پاک پڑھ گئے جس صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ قیاء مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاض کرنا کرنا حق تو میرا بھی ہے پھر تُو کسی کو تُو کسی کو تُو کسی کو تُو کسی کو بھی اُٹھاتا نہیں اپنے در سے سونے آقا تُو کسی کو بھی اُٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان آقا کہ تیری شان کے شان آیا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ماشاءاللہ محمد حسان مجددی ماشاءاللہ خوبصوت آواز کے ساتھ محمد حسان رسول اس کا دعا ہے اللہ تعالی اس کا بڑھنا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ ہمیں قبل و مضل فرمائے محبس گئی ہے سبحان اللہ میں بھی کہتے ہوں گا بار بار جب ان کی باری آتی ہے یہ تو سبحان اللہ کہلاتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھیں سبحان اللہ کہنا یہ کہ چھوٹی بات نہیں ہے سبحان اللہ کس کا نام ہے سبحان اللہ کس کا نام ہے اللہ کا نام ہے سبحان اللہ کا معنی کیا ہے اللہ پاک ہے کیا معنی ہے جب بندہ بار بار کہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے تو بتاؤ رب نظرِ کرم نہیں فرمائے گا یقیناً محفلِ ذکرِ نظامِ مصطفیٰ کانفرنس اس پروگرام میں ہم تشریف فرماں ہیں بیٹھے ہیں تو اس ذکر میں بیٹھ کر حضورﷺ کا ذکر سن کر حضورﷺ کی مد سن کر پھر ہم سبحان اللہ کہیں اور رب دیکھ رہا ہے میرے معموب کا ذکر سجا کر بیٹھے ہیں معموب کا ذکر سن کر بار بار کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے بتاؤ پھر رب کائنات نظرِ کرم فرما دے گا رب نظر فرمائے گا میرا پاک ہو جائے گا آج میرے میرے حبیب کا ذکر سجا کر خلام بیٹھے ہیں میرے بندے بیٹھے ہیں جب بار بار مجھے سبحان اللہ پکار رہے گئے مجھے اللہ پاک کہہ رہے گئے یقیناً ان کی دل کی مرادیں پوری فرما دوں گا اس لیے حضورﷺ کا ذکر ہو رہا ہے سن کر بار بار یہی کہنا ہے سبحان اللہ پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیاء کا قریب صلی اللہ تعالی علیہ وآلی وسلم کی بارگاہ میں ناتِ رسول پیش کرنے کے دعویٰ دیتا ہوں خوبصورت آواز خوبصورت آنداز میرا آپ محترم صوفی محمد سلیم مجددی صاحب تشریف لائیں اور ناتِ رسول پیش فرمائیں محبت سے درودِ باگ پڑھیے جی صلی اللہ موسیقی 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 نہ دکھڑے سنایاں بن دیئے اللہ دیا پیاریاں مہبوباں گل تیرے بنایاں بن دیئے اللہ دیا سونیاں مہبوباں اللہ دیا پیاریاں مہبوباں گل تیرے بنایاں بن دیئے میں شرمیچ سارے رو 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 کے مہبوبے خدانوں آکننگے میں شرمیچ سارے رو رو کے مہبوبے خدانوں آج بگڑی کسمت سارے 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 آگناً بن دیئے اکھیاں دے اید تے روز دا اکھیاں دے اید تے روز دا دیدار کرایاں بندی اکھیاں دے اید تے روز دا دیدار کرایاں بندی اس رنگ پرنگی دنیا تے کجوینہ اور نظر آوے اس رنگ پرنگی دنیا تے کجوینہ اور نظر آوے جڑی رونک کملی والدے جڑی رونک کملی والدے دربارت جایاں بندی جڑی رونک کملی والدے دربارت جایاں بندی جس دن دا زہوری ویک لیا دربارت جس دن دا زہوری ویک لیا دربارت جس دن دا دلوچ تصویر مدین دے دلوچ تصویر مدین دے ہون نات سنایاں بندی دلوچ تصویر مدین دے ہون نات سنایاں بندی نات سنایاں بندی نات سنایاں بندی نات سنایاں بندی مہت خوبصورت آواز خوبصورت انداز کے ساتھ جنب صوفی محمد صلیم مجدد صاحب نات رسول پیش کر رہے تھے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کا پڑھا ہوا ہم سب کا سنا ہوا اپنی بارکہ میں قبل و مضور فرمائے محبت سے کہہ دیتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ نات کے دوران محترم المقام واجب الاحترام ہمارے اس محفل پاگ کے سنا خان مصطفی نام حافظ محمد محمد شرمان جدر صاحب تشریف لائے آپ کو اپنی جانب سے انتظامیہ کے جانب سے دل کی تھا گئے رائیوں سے روشام دیتوش کرتا ہوں اہلوں و سہل المرحبہ مزارش بھی کرتا ہوں بس کہیے گا سبحان اللہ پھر کہیے گا سبحان اللہ پھر کہیے گا سبحان اللہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے سبحان اللہ اس لئے بار 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 کہتا ہوں آپ کہیں یہ بھی سنیے حضور کا فرمان سنیے آپ کا فرمان ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے جنت میں ایک درخت دنیا میں بھی نہیں جنت میں لگنا ہے صرف یہ نہیں اللہ پاک ہے یہ بھی سبحان اللہ کہنا بڑی شان اللہ پاک ہے بار بار اللہ پاک ہے لیکن حضور کا یہ فرمان ہے جو ایک مرتبہ کہتا ہے اس کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے آئے ہاں اس محفل پاک میں ہیں نظام مصطفیٰ کان فرس میں آپ سب تشریف لائے ہیں حضور کا ذکر سننا ہے اور سن کر واپس سبحان اللہ کہنا ہے آج جنت میں ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں پچاس نہیں بلکہ سینکڑوں درخت لگا کر جانے ہیں ارے پورے کا پورے پاک جنت میں لگا کر جانے ہیں جب کل قیامت کا دن ہو پھر رب کائنات اپنے معبوب کے ست کے جنت عطا کرے گا پھر جنت میں جوئیں گے سامنے ہمارا باغ نگا ہوگا وہی باغ جنت میں نگا ہوگا ارے جنت کے میواجات کون سے ہیں جنت کے پھل کیسے ہیں وہ ایسے شیری پھل ہیں جب کھائیں گے پھر ہی پتا چلے گا ایسا پھل پہل کبھی کھایا ہی لگی تو اس لیے جنت میں درخت بھی لگانے ہیں اور سینکڑا لگانے ہیں اور دوسری حدیث مبارکہ یہ ہے کریماک علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبحان اللہ لفظ سبحان اللہ یہ قرآن کا لفظ ہے تو سبحان اللہ میں کتنے حروف ہیں نو حروف ہیں کتنے ہیں نو حروف سبحان اللہ میں کتنے حروف ہیں نو حروف جو ایک مرتبہ قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ اس کو دس مکیاں تا فرماتا ہے ہم تو ایک ہی مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں یعنی قرآن کے نو حروف ہم نے پڑھ لیے جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے پھر رب کائنات ہمارے نام عمال میں نوے نیکیاں بھی لکھ دے گا یہ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت ہے کہ سبحان اللہ کہیں گے نیکیاں بھی نبے ملیں گی اور جنت میں درخت بھی لگے گا اور رب بھی دیکھے گا میرا بندہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے اللہ پاک ہے پھر محبت سے کہیے سبحان اللہ اب اسی کے ساتھ ناتے رسول کے لیے دعویٰ دیتا ہوں محترم اللہ وقام عاجب الحترام جناب صوفی محمد ریاض مجدری صاحب تشریف لائیں اور ناتے رسول پس کریں محبت سے درود پاک بڑھئی جی صلی اللہ علیہ وسلم حبیبہ اچھی شان والے آجے تُو آئیوں تے بہار آیا حبیبہ اچھی شان والے آجے تُو آئیوں تے بہار آیا اللہ انہوں تُو پیارا لگنے تَو رب نے بھی خوشیاں منایا حبیبہ اچھی شان والے آجے تُو آئیوں تے بہار آیا زلف تری دے کنڈل سوڑے لٹی لے دینے دلی من موڑے دلی من موڑے چن ستا لکی تا پیرے تیرے حبیبہ اچھی حبیبہ اچھی شان والے آجے تُو آئیوں تے بہار آیا عرب شریف دیا سردارا آم نہ پاک دیا دلدارا تیرا جھر جے جے سوڑا سوڑا آگ دو جم دیا نت نت مائیاں حبیبہ اچھی حبیبہ اچھی شان والے آجے تُو آئیوں تے بہار آیا رحمت دی تُو سا اکجد کھولی رحمت دی تُو سا اکجد کھولی پاک حلیمہ بھر لئی جھولی رحمت دی تُو سا اکجد کھولی پاک حلیمہ بھر لئی جھولی رہ گئی رہ گئی او خزانِ رب دے ہتھے مل دیا رہ گئی آدایاں حبیبہ اچھی شان والے آجے تُو آئیوں تے بہار آیاں جس پاسے تُو سا کی تیشارے ڈھلگے او دے مست نظارے ذلگے او دے مست نظارے ظلم تا دے پندی چھٹ گئے تُو سا رحمت انجل اٹھایاں حبیبہ اچھی شان والے آجے تُو آئیوں تے بہار آیاں اللہ نو تُو پیارا لگ لے تَو رب نے بھی خوشیاں منایاں حبیبہ اچھی شان والے آجے تُو آئیوں تے بہار آیاں آیاں یہ تھی صوفی محمد ریاض مجدد صاحب خوبصوت آواز خوبصوت انداز کے ساتھ ناتِ رسول پیش کر رہے تھے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کا کلام پڑا ہوا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و موظور فرمائیں ہم بس گئے سبحان اللہ آئیے پھر لا رائب بے اہب کلام کی تلاوت سننے جا رہے ہیں اس سے پہلے آج کلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے قرآن نے یہ بتایا ہے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ کلام تو بہت ہیں مگر قرآن جیسا کوئی نہیں ہے اس کو سمجھائیں وہ کہے سبحان اللہ اس طرح محبت سے میں نے پڑھنا اسی طرح محبت سے آپ نے میری حوصلہ حفظائی کے لئے سبحان اللہ یہ صدا بلند کرنی ہے پھر ان شاءاللہ کیمہ نے یہ بتایا مگر حب طرح جیسا کوئی نہیں ہے حب طرح مگر خلیل اللہ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے خوران نے یہ بتایا ہے کہ زبیح تو بہت ہیں مگر اسماعیل زبیح اللہ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے خوران نے یہ بتایا ہے کہ متقی تو بہت ہیں مگر حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے خوران نے یہ بتایا ہے کہ حسین تو بہت ہیں مگر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے خوران نے یہ بتایا ہے کہ حسین تو بہت ہیں مگر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ حاکم تو بہت ہیں مگر حضرت سلیوان علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ سابر تو بہت ہیں مگر حضرت عیوب علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ قرب والے تو بہت ہیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ عزمت والے تو بہت ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ محبوب تو بہت ہیں مگر محمد مصطفیٰ جیسا اللہ اکبر رسول اللہ یا اللہ زندہ زندہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو فرد والغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لو أنسلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنسلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله شكرا لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم رحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهامن العزیز الجباب المؤمن المهیمن العزیز الجباب المتكبت سبحان اللہ عما يشذکونه والله الخالق هو اللہ الخالق البالق المصرر لہو الاسمار الحسن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وَلَسَوْفَ يُعْصِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاءَ لَمْ يَجِدِكَ يَتِي مَنْ فَآوَى موسیقی 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 وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ غَبُّكَ فَتَوْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدْكَ طَالًا فَهَدَى وَالْضُحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَامًا وَادْبَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلًا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَوْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدْكَ طَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْطْنَى فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقُحُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَحَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَامِئَكَ هُوَ الْأَبْتَغْ قَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اپنی بارگاہ میں قبول مذہر فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اسی جانا باعدب ہوکا قرآن کریم کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرمائے محبت سے کہیے سبحان اللہ فِنَّاتِ رَسُولِ کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے ماشاءاللہ بہت سارے محمد تشریف لائے دور دراز سے بھی تشریف لائے میں بلخصوص میں ماشاءاللہ ہمارے نوپنٹ سے بھی نوپنٹ آرائیاں سے حافظ محمد شاکیل صاحب کی زیر صدارت شاہ صاحب کی زیر صدارت ماشاءاللہ اوسرے دوست حباب تشریف لائے تمام حباب کو اپنی جانب سے اور انتدامیاں کے جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش حمدی پیش کرتا ہوں اہلوں وساہل مرحبا محبت سے کہیے سبحان اللہ ناتِ رسول کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ امامِ احمد رضا خان فاضلِ ورےلوی رحمت الله علیہ آپ کلم اٹھاتے ہیں کریمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول اچھاور کرتے ہوئے فرماتے ہیں لکھتے ہیں سب سے اولا ہوالا جس جس کو آتا ہے وہ محبت سے ساتھ دیجئے گا سب سے اولا ہوالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کون دیتا دینے کو موچا ہیے دینے والا سچا ہمارا نبی ملک کون این میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا داتا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھا جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھا جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے گلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہوالا ہمارا نبی سب سے بالا ہوالا ہمارا نبی اسی کے ساتھ نہ تیر رسول پیش کرنے کے لیے میں دعویٰ دینے والا ہوں خوبصورت آواز خوبصورت انداز میری مراد جناب مطرم المقام محمد ساتھ متصر مجدری صحیح آپ تشریف لائیں اور نہ تیر رسول پیش فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں محبت سے بے قراری میں کچھ قرار آئے سبحان اللہ بے قراری میں کچھ قرار آئے بے قراری میں کچھ قرار آئے گمب دے نور سے بہار آئے گمب دے نور سے بہار آئے ہجر تیبا میں روز روز آئے ہجر تیبا میں روز 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 آئے تاکہ چہرے پہ کچھ نکھا آئے تاکہ چہرے پہ کچھ نکھا آئے میرے آقا مجھے بلا لیجے میرے آقا مجھے بلا لیجے پھر سے بختوں میں وہ بہار آئے پھر سے بختوں میں وہ بہار آئے ایک ہی دل تب اپنے سینے میں ایک ہی دل تب اپنے سینے میں وہ بھی قدموں میں ان کے بار آئے وہ بھی قدموں میں ان کے بار آئے زندگی بس وہی تھی ایسا کی برد جو مدینے میں ہم گزار آئے جو مدینے میں ہم گزار آئے بے قراری میں ہو قرار آئے قمبت نور سے بہار آئے خوبصوت آواز خوبصوت انداز کے ساتھ یعنی آپ محمد سعید مدسر صاحب ناتِ رسول پیش کر رہے تھے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کا پڑھا ہم سب کا سنا اپنی بار کا مقبول و مذہر فرمائے محبت سے کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے مہمان تشریف لات چکے ہیں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں ہمارے درمیان موجود ہوں گے اس محفل پاک کی رونت محترم المقام واجب الاحترام یعنی حضرت علامہ مولانہ خطیب ایل سنت خطیب پاکستان یعنی قاری محمد فاروق الحسن قادر نجوی صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے درمیان ہوں گے اس کے ساتھ ہی زیر صدارت جس محفل پاک کی زیر صدارت فرمائیں گے سبزادہ حضرت علامہ مولانہ پیر طریقت رہبر شریعت حافظ القاری محمد زبیر مجددی نقص بندی صاحب انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمارے درمیان موجود ہوں گے اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ ہماری اس محفل پاک کی خصوصی کاوش کے جو محمد جہادی محمد خالد مغل صاحب اور محمد صفیان مغل صاحب اسمان مغل صاحب اور محترم جناب الحاج حافظ محمد مدسر نقص بندی صاحب دیگر دوست اباب جو اس محفل پاک کا یہ انظام چلا رہی ہیں یعنی اس محفل پاک کی انتظامیاں ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہم سب کو یہاں بلایا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی کی اللہ تعالی ان کی کاوش کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ان سب کو اللہ تعالی یہ صلح عطا فرمائے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ آواز نہیں ہے پھر کہیے سبحان اللہ محبت سے پھر کہیے سبحان اللہ اب انشاءاللہ خطیبِ علی سنت ہمارے درمیان ہوں گے اس لیے محبت کا ثبوت دینا ہے جب آپ تشریف لائیں کتاب کریں تو یقیناً محبت کا اجہار ایسے کرنا ہے انہیں لگے کہ میں سیالکوٹ آیا ہوں سیالکوٹ والے چاک کر میرا خطاب سن رہے ہیں محبت کہیے سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ اسی کے ساتھ ناتے رسول پیش کرنے کے میں دعویٰ دیتا ہوں جناب محترم محمد شرافت علی نقشبندی قادری نشائی صاحب آپ تشریف لائیں اور ناتے رسول پیش فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں محبت سے درود پاک پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سر ورے آلم کے در کی بات کرو ہوا ہوا اور سر ورے آلم کے در کی بات کرو گٹا ہوا تیبہ کے شام سہر کی بات کرو سنا اوہ مجھ کو نا سہر جہاں کے اپ سانے سنا اوہ مجھ کو نا سہر جہاں کے اپ سانے مدینہ پاک کے پیارے سفر کی بات کرو مدینہ پاک کے پیارے سفر کی بات کرو بات کرو گٹا اوہ تیبہ کے شام ہوا سہر کی بات کرو ہوا وہ جن کے دم سے بہارے حیات قائم ہے وہ جن کے دم سے بہارے ہیات ہیات قائم ہے نبی کے باغ کے برگوں سمر کی بات کرو نبی کے باغ کرو ہوا سمر کے سمرو برگ کی بات کرو زہوری دیکھ کے آیا ہوں ذرے پتہ ہاں کے زہوری دیکھ کے آیا ہوں ذرے پتہ ہاں کے نہ میرے سامنے شمسوں ہوں کمر کی بات کرو نہ میرے سامنے شمسوں کمر کی بات کرو ہوا اور سرورِ عالم ہوا ہم کے در کی بات کرو خوبصورت آواز خوبصورت انداز میں محترم شرافت علی نقشبندین نشحی صاحب مشاء اللہ ناتے رسول پیش کر رہے تھے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کا پڑا ہم سب کا سن اپنی بارگاہ میں قبول و محضور فرمائے محبت سے کہیے سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہوں کہ بار بار کہتے ہیں سبحان اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بڑا باغ لگی ہے آپ سب کا اس لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے نوے نیکیہ مل جاتی ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے بار بار کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے تو رب دیکھر میرے بندے مجھے بار بار بکار رہے ہیں یہ دیس جو مراد لے کر میرے میرے حبیب کے ذکر میں آئے ہیں آج ان کی دلی مرادیں پوری ہونی ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں نیکیہ میں زیادہ ملیں اس لیے قیامت کا دن ہوگا تو ایک ایک نیکی سے بندہ ترسے گا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب اس کے نام عمال کو دھولا جائے گا اس کے عمال میں ایک نیکی کم ہوگی جب ایک نیکی کم دیکھی جائے گی حکم ہوگا ایک نیکی لیا جنت میں چلا جا پھر وہ بندہ دیکھے گا کہاں میرے والدین کہاں میرے بھائی بہن کہاں میرے رشتہ دار جب ملاقات ہوگی سب کہیں گے بھائی چلا جا آج نیکیوں کی تو ہمیں ضرورت ہے تجھے کیسے دے دے ارے ماں جو بڑی محبت کرتی ہے وہ بھی نہیں دے گی باپ جو بڑا سیندے سے لگاتا ہے وہ بھی نیکی نہیں دے گا بہن بھی نہیں دے گی بھائی بھی نہیں دے گا رشتہ دار بھی نہیں دیں گے دو سباہ بھی نہیں دیں گے ایک مقام ایسا ہوئے گا وہ بچارہ ڈھونڈا ڈھونڈتا کہیں سے نیکی مل جائے ایک شخص دیکھا وہ پریشان حال ہے اس سے کہا بھائی جان ایک نیکی کم ہے اگر دے دو تو رب مجھے بخش دے وہ کہے گا میرے عامال کو دھولا گیا ہے گناہ زیادہ ہے نیکی ایک ہے جد تو لے جا تیرا بیرا تو پار ہو جائے تو لے جا تیرا بیرا پار ہو جائے وہ بندہ نیکی لے کر رب پہ کائنات کی بارگمہ حاضر ہوگا ارچ کرے گا مولا نیکی لے آیا ہوں رب فرمائے گا ٹھیک جنت میں چھلا جا اب وہ جنت میں جانے لگے گا حکم ہوگا اس کو روکا جائے جب وہ روکا جائے گا پھر حکم ہوگا بتا نیکی کہاں سے لائیا ہے ارے کہاں سے لائیا ہے آج عشر کے میدان میں جب نفسہ نفسی کا عالم ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے کسی پر نظر ٹک نہیں رہی اب ایک پریشان ہے تجھے نیکی کس نے دے دی ہے پھر وہ بتائے گا مولا ماں باپ کے پاس بھی گیا تھا بہن بھائیوں کے پاس بھی گیا تھا رشتہ داروں کے پاس بھی گیا تھا کسی نے نہیں دی لیکن ہاں ایک شخص وہ تھا جسے جانتا بھی نہیں تھا اس کو کہا اس نے کہا میرے گناہ ہے نیکی ایک ہے تو لے جا رب تجھے بخش رہے میرے تو جہنم میں جانا ہے رب فرمائے گا پھر یاد رکھ تجھے چندت مل جائی لیکن اس وقت تک چندت میں نہیں جائے گا جب اس کو بھی ساتھ لے کر نہ آئے گا وہ بھی چندت میں جائے گا تو یقینا اکیامت والے دی نیکیوں کا سخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہتیے عامال کو تولا جائے گا ہم اپنا محاسبہ کھریں صبح سے لے کر شام تک جب ہم سوتے ہیں پھر اتنہائی میں یاد کریں کہ آج ہم نے کتنی نمازیں پڑی ہیں اپنے آپ سے پوچھیں اے نفس تو بتا آج تُو نے کتنی نمازیں پڑی ہیں تو بتا آج رب کا کتنا ذکر کیا ہے تو بتا آج حبیب کی بارگاہ میں کتنا درود پڑا ہے کتنے گناہ کیے ہیں کتنی نیکیہ کی ہیں کیا بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے پہلے نمبر پر تو کوئی کرتا نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ دیکھتا کیا ہے میرے پلے تو کچھ نہیں ہے گناہ ہی گناہ ہے رب کرم تھنمائے مجھے نیک بنا دے لیکن آج اس محفلے پاک میں بیٹھی ہیں اور یہ بار بار سبحان اللہ کہنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ نوے نیکیہ بھی عطا فنوارہا اس لیے بار بار کہنا ہے تاکہ نیکیوں کا خیرہ کٹھا ہو جائے وہاں بس کہیے سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ شاعر نقشہ کہنجتا ہے کلم اٹھاتا ہے کیا لکھتا ہے لکھتا ہے توحید ہوگی میری توحید ہوگی میری حکومت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری کہیے سبحان اللہ بابا سے کہیے سبحان اللہ شاعر لکھتا ہے توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ Khilqت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری برہ کو ہوگا میرا سواری ہوگی تیری جبریل ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تیرا عطا ہوگی میری تقسیم ہوگی تیرے یہ عیسیٰ ہوگا میرا وہ امدی ہوگا تیرا یہ صحیفیں ہوں گے میرے قصدیں ہوں گے تیرے توریت ہوگی میرے ونات ہوگی تیرے انجیل ہوگی میرے ونات ہوگی تیرے سبور ہوگی میرے ونات ہوگی تیرے زدیک ہوگا میرا وہ یار ہوگا تیرہ عثمان ہوگا میرا زنورین ہوگا تیرہ عثمان ہوگا میرا زنورین ہوگا تیرا علی ہوگا میرا دامات ہوگا تیرا علی ہوگا میرا مشیر ہوگا تیرا فاروق ہوگا میرا مراد ہوگی تیری فاروق ہوگا میرا مراد ہوگی تیری بلال ہوگا میرا غلام ہوگا تھیرا بلال ہوگا میرا غلام ہوگا تھیرا سید ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تھیرا سید ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تھیرا کہ حسن ہوگا میرا نوازہ ہوگا تھیرا حسین ہوگا میرا نوازہ ہوگا تھیرا زہرہ ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تھیری کہ زہرہ ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تھیری کہ عاشق ہوں گے تھیرے کہ بندے ہوں گے میرے کہ بندے ہوں گے میرے کہ عاشق ہوں گے تیرے یاد سولن لانے پی لبائی لبائی 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 یاد سولن لانے پی یاد سولن لانے پی لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی ماشاءاللہ اس محفل پاکی رونک دل کی اتھاگ حرائیوں سے خوش حامدید بیش کرتا ہوں خطیب اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری نقشبندی رضوی صاحب آپ لاہور سے تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ پیر طریقت رحمل شریعت فاضل جلیل عالم نبیل سہزادہ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد زبیر مجددی نقشبندی صاحب خلیفہ مجاز آستان آلیہ رکنگیہ محمودیہ حیدرباد شریف محتمم دارلولو مجددیہ مجدد باچرن اور سہزادہ محمد خسان مجددی صاحب دیگر دوست حباب تشریف لائے علامہ کرام تشریف لائے تمام احباب کو دل کی تھاگے حرائیوں سے خوش حامدی پیش کرتا ہوں اہلوں وساحل المرحب میں بلہ تاخی نات کے لئے دعوی دیتا ہوں محترم المقام وحجیب الحترام جنب حافظ محمد مبشر مجددی صاحب تشریف لائیں اور نات رسول پیش فرمائیں محبت سے درود پاک رسول اللہ ہاں کعبے میں جو سنی ہے ازاں پھر سنائی دے کعبے میں جو سنی ہے ازاں پھر سنائی دے یا رب پھر ایک بار مدینہ دکھائی دے یا رب پھر ایک بار مدینہ دکھائی دے روزے کے سامنے پڑوں جی بھر کے میں درود روزے کے سامنے پڑوں پڑوں جی بھر کے میں درود ایک بار ایک بار پھر سے تو مجھے ازنے رسائی دے ایک بار ایک بار پھر سے تو مجھے ازنے رسائی دے اور سب کچھ ہے تیرے پاس میں گئے اے رب پھر دو جہاں سب کچھ ہے تیرے پاس مگر مگر رب پھر دو جہاں سب کچھ ہے تیرے پاس مگر اے رب پھر دو جہاں مجھ کو فقط حضور کے در کی گدائی دے مجھ کو فقط اے رب پھر ایک بار یا رب پھر ایک بار مدینہ دکھائی دے مشاء اللہ حافظ محمد مبشر مجدلی صاحب جو کہ نہ ترسول پشکر رہے تھے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا بڑا ہوا ہم سب کا سنا اپنی بارگرہ میں قبول و محضور فرمائے محبت سے کہہ یہ سبحان اللہ آواز آنے چاہیے اللہ مزہ اللہ خطاب فرمائیں کہ لاہور سے تشریف لائیں گے اتنا سفر کر کر آپ کے لئے تاکہ آپ کو خطاب سنایا جائے قرآن حدیث کی بات سنائی جائے اس لئے محبت سے کہیں آواز ابھی بھی کم ہے پھر کہیے آواز بلند کریں تاکہ اللہ مسائے کوئی پتہ چلے کہ آج سیالکوڑ کی دھرتی پر چرینڈ پر رہنے والے چرینڈ کی دھرتی پر بسنے والے یہ جاگ رہے ہیں اور محبتوں کا ثبوت دینے والے ہیں اس لئے محبت سے کہیے سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ اسی کا ساتھ دعوتہِ خطاب دینے والا ہوں میری مراد محترم المقام واجب الاحترام جناب سبزادہ حضرتِ علامہ مولانا خطیبِ اہلِ سنت خطیبِ پاکستان جناب قاری محمد فاروق الحسن قادری رضوی صاحب تشریف لائیں خطاب فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں استقبال کی ... تو امیل بل پھر چستیں ہے؟ سبحان اللہ وجہ ادار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء وعلا آلہی وآسحابه علی صدق والصفات اما بعد فکر کالاللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاءُ مَعَهُ وَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ مَعَهُ وَشِدَّاءُ 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 مَعَهُ وَشِدَّاءَ موسیقی 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 تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول حضیم حسن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شمار حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات تیبہ پہ لا محدود درود السلام کے نظرانے پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ مالک کریم آج کی عظیم الشان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں میری اور آپ کی حاضری اپنے فضل سے قبول فرمائے آبازی امی طفی estatی عبgressی separate ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضور کے غلام یا ہاںِ بیٹھے ہیں تمام سياسی مذہبی مختلف جماعت ضد سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہر وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو حضور کا غلام اور عاشق کہتا ہے وہ کسی مرضی جماعت سے اس کا تعلق ہو مولبیک سے ہو منون والے سے ہو وطیر والوں سے ہو بلے والوں سے ہو آپ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے سے ہو کسی بھی کہ یار دنیا میں خوبصورت نظام کس کا ہے تو اس کے سینے میں اگر رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ کہے گا جماعت میں جس مرضی سے ہوں لیکن نظام سب سے بہتر رسول اللہ کا ہے سیاسی لحاظ سے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بحیثیت مسلمان اس جملے سے اختلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میرے نبی کا نظام ہی ہے جس نظام کے اندر بوڑھے کی بھی عزت ہے بچے کی بھی عزت ہے عورت کی بھی عزت ہے امیر کی بھی عزت ہے غریب کی بھی عزت ہے یہ وہ نظام ہے جس نظام میں لسانیت نہیں ہے سبائیت نہیں ہے قومیت نہیں ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں آرائیاں لہٰذا میرا آرائی باہم جناب سیئے یا غلط ہے میں ہوں دنال کھڑا ہوں میں جھٹا میں گجرا میں بلوچا میں فلاما میں فلاما یہ وہ دین ہے جس کے اندر یہ چیزیں جس کے اندر ایک چیز دیکھی جاتی ہے ان اکرمکم انداللہ اتقاکو اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے میں نے اقبال سے پوچھا میں نے کہا اقبال آپ بتائیے ہم کدھر جائیں ہمیں انہوں نے بانٹا ہوا ہے سوبوں میں سندھی پنجابی میں تقسیم کیا ہوا ہے مواجر پتھان میں بانٹا ہوا ہے ہمیں لڑا لڑا کے ماری جا رہے ہیں آپ بتائیں ہم کدھر جائیں کہاں پہ کھڑے ہو اقبال کہتا ہے یہ قومیتیں یہ برادریاں یہ لسانیت یہ رسول اللہ کے دین کے کاشانیں حضور کے محل حضور کے دین کی عمارت کو توڑنے کے مترادف ہے ایسی باتیں رسول اللہ کا غلام ان باتوں میں نہیں پھستا حضور کا غلام ایک بات کرتا ہے میں کل بھی رسول اللہ کا غلام تھا میں آج بھی رسول اللہ کا غلام تھا اجازت ہو تو اقبال کی زبانی عرض کریں کیونکہ مولوی بڑی مشکل ہے پرداشت ہو مولوی صحیح بات اور نرم بات بھی کرے تو مولوی کی بات سخت لگتی ہے تو آج میں نے تھوڑا سا یہ سوچا ہے کہ مسٹر کا سہارا لے کے دین کی بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان نہیں پورے پرے آزم ایشیا کے اندر آج بھی سکولی اور کالجی لوگوں کے لیے اگر اسلام دعوت دے رہا ہے تو وہ اقبال کی اوٹ سے دے رہا ہے یہ اللہ نے اقبال کو عزاد بخش ہو یہ اللہ تعالی نے اس مرد کلندر کو یہ شان بخش ہو اجازت ہو جی پڑے اقبال کہتا ہے یہ پتھ کے تراشید آئے یہ پتھ کے تراشید آئے تحضیب نبی ہے غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے اور بازو تیرا تاغید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے اس سے بڑھ کے کیا خوبصورت میں چاہتے ہیں ایک ہی سب کے اندر حضرت بلال کو خریدنے والے سیدنا صدی کے اکبر کھڑے ہو اور اسی سب کے اندر انہی کے پیسوں سے آزاد ہونے والے حضرت بلال حبشی کھڑے ہو اس سے بڑھ کے کیا خوبصورت بات ہو یہ ہے وہ نظام میرے قبلاء ہمارے ساتھ کوئی ذاتی طور پر جھگڑا نہیں ہے کسی جماعت ہمارے پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مسئلہ اس نظام سے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام ایسا نظام لے کے آئے کہ جہاں پہ حضور کھڑے ہیں نبی علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آنے والا بندہ صحابہ کے عدب سے پہچانتا ہے کہ یہ رسول ہیں یہ امتی باقی جو ظاہری طور پر وجاہت ہوتی ہے کوئی کرو فر ہوتے ہیں ہٹو بچوں کے شور ہوتے ہیں جو جناب اعلیٰ جسے کہے کہ ایک بے انتحاق قیمتی قسم کے جناب فرش مکمل بچھے ہوئے ایک محل کے اندر جناب ہٹو بچوں کا شور ہو یہ محول نہیں تھا صرف ایک عدب تھا جس عدب سے صحابہ بیٹھ کے رسول اللہ کی بات سنتے تھے آنے والے بندے کو اس سے پتہ چلتا تھا یہ آقا ہے اور باقی سب ان کے غلام ہم آج کس محول میں آگئے ہیں ایسے محول میں کہ جہاں پہ چلو یہ بات تھوڑی سی آگے کرتے ہیں آپ کو تھوڑا نرم کر لیں آپ کے دل کی دنیا تھوڑی سی نرم ہو جائے ایسے بات تھوڑی تلخ نہ لگے کسی کی بیزتی کرنا مقصد نہیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں میں تحریک اللہ بیگ یا رسول اللہ کا ایک خادموں نوکروں اس میں کوئی دورائے نہیں اگلی بات یہ یاد رکھئے کسی بھی بندے کی بیزتی کرنے کے لئے میں نہیں آیا کسی بھی جماعت کی ذاتی طور پر مخالفت کے لئے نہیں آیا ہر بندے کو دعوت فکر دینا میری ذمہ داری ہے میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں آپ نے مجھے بلایا مجھے بلانے والے بانی نے کہا کہ حضور کے ملاد کی محفل ہے ملاد والے آقا کب پیغام دینا ہے حضور کے دین کی بات کرنی ہے انہوں نے مجھے جست ایک محفل میں رئی بات کہ یہاں پہ آنے کے بعد مولوی کی بھی کوئی ذمہ داری ہے بھئی مولوی بھی تو ہم انسانوں جیسا انسانی ہے ایک انسان کو پورے محلے والے عزت دے کے ہاتھ چومتے ہوئے یہاں لے کے آئے ہیں یہاں پہ ایسے جناب نورانی چہرے نیچے بیٹھ گئے ہیں اور میرے جیسے آجاز مسکین کو کرسی پہ بٹھا دیا ہے کیوں بھئی میری برادری کی بھی جس کیوں بھئی میرا موں سون ہے نا نا بابا جی فرماتے تھے یہ ساری عزتیں اس لیے مل رہی ہیں کہ لوگ تمہیں کرسی پہ بٹھا کے کہتے ہیں کوئی یار دی گل سڑا ملا نا لمحے پینڈے پام اللہ نا علمہ وچ حساب اللہ بس یار دی گل سڑا تاجدار ختم نبوت زندہ توجہ ہے ہم اس نبی کے نظام کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں جو ایک ہی صف کے اندر حضرت صدیق کو بھی بٹھاتے ہیں حضرت بلال کو بھی بٹھاتے ہیں ہم اس نظام کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں جس نظام کے اندر حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہت آتا ہے تو ایک ٹیم کی روٹی کھاتے ہیں دو ٹیم کا ناغہ کرتے ہیں اور صحابہ سفارش کے طور پر ان کی بیٹی حضرت بی بی حفظہ بنت عمر ام المعمرین آپ کی اور میری روحانی امہ ان کو لاتے ہیں اور ہماری اور آپ کی روحانی امہ جان آکے کہتی ہیں کہ اببا جان آپ کھانا تو دو تین ٹیم کھایا کرے تاکہ آپ کے صحت بحال رہے تو آپ یہ کہتے اگر تیری نسبت رسول اللہ سے نہ ہوتی تو میں تجھے اس طریقے سے جواب دیتا جیسے باپ اپنی بیٹی کو جواب دیتا ہے صرف حضور کے حیاء کی وجہ سے میں خاموش ہوں تو مجھے بتا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک مہینہ مسلسل رسول اللہ کے گھر میں دو ٹیم کھانا پکو یہ اور آپ نے فرمایا میں با خدا اس وقت تک پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھاؤں گا جب تک میری پوری ریایہ وہ کھانا نہ کھائے جو عمر کھاتا ہے ہم کہتے ہیں آج بھی اس سے پہلے خان صاحب کی بلکہ مشترکہ گورنمنٹ تھی اس سے پہلے خان صاحب تھے اس سے پہلے اور حکومتیں تھیں ہم ہر طور کے اندر یہ کہتے رہے کہ خدا کے بندوں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے قوم برداشت کر لے گی لیکن قوم یہ چاہتی ہے کہ جیسے لوڈ شیٹنگ ہمارے لیے ہو بادشاہ بھی ویسی برداشت کر لے گا جیسے حالات ہمارے لیے ہو آپ بھی ویسے برداشت کریں ہم برداشت کر لیں گے کوئی گلہ رہے گئی نہیں ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے اوپر وہ بھی بچارے مسکین بڑی بری حالت کے اندر رہ رہے ہیں ملک میں قربانی کی ضرورت ہے تو ہم ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے یہ خودکشیوں کا محول اس لیے بڑا ہے نیک بفت ہو کہ کوئی روٹی کے چار روپے سستے کرنے کے ٹک ٹاک بنوانے کے لیے بھی وزیرِالہ اگر بونجہ گاڑیوں کے پروٹوکول سے آئے تو پھر تکلیف ہوتی ہے اور اگر وہ حضرت فاروق عظم کے سنت ادا کر کے ایک ٹیم کا کھانا کھائیں یا دو کا کھائیں تین کا کھائیں پر ویسا کھائیں جیسا غریب کھاتے ہیں کسی کو کوئی گلہ نہیں آپ حکومت کریں ہم کہتے ہیں آپ حضور کا نظام نافذ کر دیں ہم آپ کے پیچھے نعرے لگاتے ہوئے آپ کی جناب زندہ بات کہتے ہو آپ کے پیچھے چلے پڑے یا رہ کسی کیا جھگڑے والی کو بات ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں جو بھی آئے اگر واقعتاً اس ملک کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو بچانے کا رستہ رسول اللہ کا دیم ہے حضور کے نظام کے بغیر کوئی بات نہیں ہے رئی بات ہے سیاستی محول میں ایک دوسرے سے لڑنے کی جھگڑنے کی ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی ماں بہنیں کرنے کی یہ ہاتھ جڑیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ماں بہن بیٹی سب کی عزت والی ہے وہ چاہے نون والے کی ہو وہ چاہے بلے والے کی ہو وہ تیر والے کی ہو جس نے بھی کلمہ رسول اللہ کا پڑا ہے ہم کہتے ہیں سب کی بیٹیاں باعزت آبرو کے ساتھ رہیں پر وہ ممکن ہے حضور کے دین کے ساتھ وہ ممکن ہے مصطفیٰ کی چھتری کے ساتھ آئیں اللہ کا قرآن پڑے اجازت ہو اتنی تو میرے کھال میں میں نرم نرم باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ کی سبحان اللہ اتنی تو آنی جائیے میں جتنی میں نرم بات کر رہا ہوں باز جنابِ عالی میں اتنی بات کرنے لگا ہوں میرے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معاہوا شدہا علی الکفار رحمہ بینہم میرے محبوب محمد اور ان کی میت میں رہنے والے کیا شان ہے ان کی کیا جناب تار و فین کا شدہا علی الکفار رحمہ بینہم یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں مگر آپس میں بڑے پیار سے رہنے والے ہیں آج بھی پوری دنیا کے اندر اگر مسلمان کی تزلیل ہو رہی ہے تو اس آیت سے عملاً مو پھیر آئے مسلمان میں اس لیے زلیل ہو رہا ہے میرے نبی اور ان کے صحابہ کا طریقہ اشیدہو علی الکفار رحمہ بینہم تھا دو کافروں پہ سخت تھے مگر آپس میں نرمیاں بانٹے تھے یہ مسلمانوں پہ سخت ہیں مگر کافروں کے لیے نرمیاں بانٹے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر ہزاروں لوگ ہزاروں لوگوں کا قتل عام کر کے بارود اور تھماکوں کے ساتھ پاکستان کے بازاروں کو جناب لہو لہان کر کے کلبوشن یادب آج بھی زندہ بیٹھا روٹیاں کھا رہا ہے لیکن اسی ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنے ہوئے ملک کے اندر نامو سے رسالت پہ پہرے دینے والا ممتاز قادری کپ کپ ہٹے لگ چکا ہے اسی ملک کے اندر جنابِ آلہ نبی پاک کی گستاخہ آسیا ملونہ یہاں سے باعزت رہا ہو کے جا چکی ہے اسی ملک کے اندر جنابِ آلہ ہماری بیٹی جو یہاں سے بیچی گئی آفیہ سدھی کی آج بھی امریکہ کی قہد کے اندر حضور کے غلاموں کی گہرت کے جاگنے کا انتظار کر رہی ہے ہم آپ سے صرف اتنا سوال کر رہے ہیں کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے وہ کریم نبی وہ رحمت اللہ العالمین نبی کہ حاتم کی بیٹی کے سر پہ چادر دے کے روانہ کرنے والا نبی اس کو دھیر سارا سامان دے کے بھیجنے والا نبی جس وقت جنابِ آلہ میرے کریم نبی نے اس کے سر کو ڈھاپا وہ گئی ہے اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس وہ جا کے کہتی ہے میرے بھائی میں تجھے دعوت دیتی ہوں نبی محمد کا کلمہ پڑھ وہ کہتا ہے تو عورت ذات ہے ڈر گئی ہوگی اس لیے تو جناب بزدلی والی باتیں میرے ساتھ کر رہی ہے تو آگے سے بہن کہتی ہے اگر یہ والی بات ہوتی میں ادھری کلمہ پڑھ کے آ جاتی اس کی قید کے اندر مگر میں نے اس کی قید میں کلمہ نہیں پڑھا کہیں تو یہ نہ کہے کہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ کے آ گئی میں بغیر کلمہ پڑھے تیرے پاس آئی ہوں با خدا تو تو مجھے چھڑانے بھی نہیں آیا با خدا تو تو چاند بچانے کے لیے میرے پاس بھی نہیں آیا اور اس محمد عربی نے میری ویسے عزت کی ہے اتنا تو بھی ہوتا تو میری عزت کی رکھوالی نہ کرسی یہ وہ جنابِ عالی کردار ہے جس کردار کو دیکھ عدی بن حاتم رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے میرے کریم آقا ہے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابِ عالی آپ کی آپ کی سلطنت اور آپ کی شریعت کو جانچنے کے لیے آتا ہے دعا کے دیکھتا ہے میرے کریم آقا میں سب سے پہلے اس کو تقریم کے ساتھ مل کے جناب اپنی مبارک چادر بچھائی اور اس کو برابر بٹھائی کہنے لگا میرے دل نے آواز دی یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ کا دل اتنا بڑا ہوتا ہی کہ اپنی چادر پہ کسی کو یوں بٹھائے در کہنے لگے جنابِ عالی چل پڑے چلتے چلتے فرمانے لگے ان کے خلام بھی ساتھ تھے ایسے میں رستے کے اندر ایک مہائی آئی جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا جو آج پنجابی میں کہیں جو جھلی کملی دیمانی مہائی انہوں نے آکے کہا اے محمد میں نے آپ سے بات کرنی ہے حضور نے فرما ماں جی بات کیجئے وہ کہنے لگی ان کے سامنے نہیں کرنی تھوڑی سائیڈ پہ ہو جائیں تو رسول اللہ صحابہ سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو گئے عدی بن حاتم کہتے ہیں یوں کہہ کے حضور نے باتیں سننا شروع کی اور وہ بلکل ایسے ادھر ادھر کی باتیں جناب آئی صحابہ کرتی جا رہی ہے حضور بڑی توجہ سے اس کی باتیں سنتے جا رہے ہیں جب اس نے اپنی ساری باتیں سنا دی اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کر لیا تو رسول اللہ خوشی خوشی تشریف لائے تو کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ سنداری کے لالچ والا بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا دار سردار کسی دیوانے اور چھلے کی باتیں اتنی توجہ سے نہیں سن سکتا جب رسول اللہ قریب آئے تو میں نے کہا جی ایک دیمانی عورت کی باتیں اتنی توجہ سے سننے کی کیا ضرورت تھی تو حضور نے فرمایا جس کا کوئی سننے والا نہ ہو اس کا میں بھی نہ سنوں تو کون سنے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں کہہ رہوں کہ کامہ بیوار مراد غریبوں کی باتیں یا رسول اللہ کو سنائیں حضور یونکر کے بات کریں ایسے سنو اور یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر بچی زینب قصور واقعے کے اندر جن جو بیچاری جس کو بے دردی کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا روڑی پہ پھینک دیا گیا اس بچی کے والد کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وقت کا وزیر اعلیٰ جناب ایسے ہکارب کے ساتھ اس کا جناب میک بند کرتا ہے اور اس پہ اگر کوئی بات کرے تو کوئی نراز بھی ہوتے ساتھی ہماری ایک بات ہے آپ ہمیں کہتے ہیں مولویو مسجد میں سیاست کی بات نہیں کرنی مسجد میں دین کی بات کرنی دین کی بات تو کر سکتے ہیں نیک بختوں دین کی بات تو کر سکتے ہیں تو کیا رسول اللہ کا اخلاق دین نہیں ہے اونچے بولے حضور نے لوگوں کی باتیں کیسے سنی ہیں اور میرا حاکم اگر ویسے نہیں سنتا جو کہ اس کو سننا چاہیے اس پاکستان کا وفادار رہوں گا اس کے آئین کا وفادار رہوں گا اور اسلام کے آئین کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافع نہیں بنایا آپ نراض ہو گئے ہیں ہولی علی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں دل میں بھی کہہ سکتے ہیں کوئی پریشانی علی بات نہیں اونج بولیں بولیں بات یہ ہے میرے شہزادوں کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے ایک بات بس دل کے اندر رکھ لیجئے کہ جس کو بھی مانے حضور کی وجہ سے مانے حضور کی وجہ سے نہ مانے آپ کو خدا کی قسم کبھی دل میں ملال بھی نہیں آئے گا کہ دوستی رکھی کیوں اور چھوڑی کی بشرت ہے کہ دوستی کا پیمانہ رسول اللہ کی ذات ہے بابا جی فرمایا کرتے تھے ہم نے تو صحابہ کو بھی مانا ہے تو حضور کی وجہ سے جائے ہم نے تو اہل بیعت اطہار کو بھی مانا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے جائے بھائی میرے اس لیے جب پیمانہ رسول اللہ کی ذات ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے باقی رہی بات مقامی تھی تھے یہاں میں بڑے بڑے آئے ہم اور آپ کیا اوقات ہیں ہماری ہمارے حکمران کیا اوقات ہیں یہ تو بچارے مانگے تنگے والے لوگ ہیں یہاں مشرف جیسے پاورفل حکمران آئے یوں مکے لہراتے تھے کہ جناب ہم آپ کو وہاں سے ہٹ کریں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور اللہ نے ایسے اس کو دنیا سے غیب کیا کہ اس کا آخری بار کسی نے موں بھی نہیں دکھایا میڈیا والے نے یہ پاور ہے میرے اللہ کی وہ بتاتا ہے کہ ساری پاوریں میرے پاس ہیں اور اگر میں اقبال کے شہر میں آیا ہوں اقبال کی زبانی ترجمہ کی اقبال کہتا ہے سروری زبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے سروری زبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمران ہے بس وہی باقی پتہ نے آزری ایک کو کھا ہے اگر تا ہے یہ آزر کے بوت ہیں یہ بنتے رہتے ہیں بگڑتے رہتے ہیں کبھی کسی کو بوت بنا دیا کبھی کسی کو بوت بنا دیا کبھی کسی کو کرا دیا کبھی کسی کو اٹھا دیا یہ بوت ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں صدا بادشاہی رب کی اس لئے کبھی بھی کسی بندے کو اپنی آکڑ غرور تکبر کے اندر آکے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے جب اس کے اوپر مصیبت آئے تو پھر وہ کہے کہ جناب ہائے میں کس مصیبت میں فس گیا میاں محمد بخش کی زبانی ہے بابا فرماتا ہے چٹی چاہتر املا والی تے داغ نلوی جنیاں حشر دہارے پھر نا کی ہائے پھر بھی مولوی بولتا رہے وہ آکے یہاں سے پکڑ لے گربان پکڑ کے میرے جیسے مولوی کو کہ چل باہر نکل میں کہتا ہوں اس سے بڑی سعادت والی کیا بات ہے کہ کسی کا گربان پکڑا جائے حضور کی وجہ سے اس سے بڑی کیا عزت والی بات ہے کہ کسی کو گھسیٹا جائے رسول اللہ کی وجہ سے گھسیٹا جائے کیا بات کر رہا تھا جی یہ حضور کے نظام کی بات کر رہا تھا کیا بات کر رہا تھا یہ رسول اللہ کے جہاد کی بات کر رہا تھا کیا بات کر رہا تھا یہ کہہ رہا تھا جاہد الکفار والمنافقین وغلوزالی اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم اگر واقعاً رسول اللہ کے غلام ہیں تو ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے ہمارا جینہ بھی حضور کے لیے مرنا بھی ہو اچھی بولیں اور با خدا پوری دنیا کا کفر اگر پاکستان سے خوف زدہ ہے تو وہ آپ کے ایٹم چھے ایٹم ان چیزوں سے نہیں ہے وہ آپ کے ایٹم کے ساتھ ساتھ آپ کے اس جذبے سے خوف زدہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آپ کا روب صرف کلمے کی وجہ سے کہتے ہیں مولی صاحب جنگ تو کریں لیکن آپ کو پتہ ہے جنگوں سے تباہی آتی ہے جنگوں سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوہ خدا کے بدلو اے ہمارے ہاتھ جوڑے آپ کچھ ہمارے جذباتی ساتھی کہتے ہیں اگر فلان صاحب جیل سے باہر ہوتے تو جناب جہاد کا اعلان ہو چکا ہوتا نیک بختو یہ ایک بارڈر ہمارے ساتھ مقبوضہ کشمیر کا لگتا ہے جن کے دور کے اندر مقبوضہ کشمیر پکا پکا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تب جہاد کا اعلان نہیں وہ آپ فلسطین کے لئے ان سے امید رکھتے ہیں فلسطین میں جب بھی جہاد کی بات ہوگی محمد عربی کے ان فقیروں کی وجہ سے بات ہوگی پوری دنیا میں جب بھی جہاد کی بات ہوگی تو رسول اللہ کے نام پہ یہ جو حضور کے نام پہ اپنے سر لے کے پھر رہے ہیں ان کی وجہ سے بات ہوگی اور یہ یاد رکھ لیجئے یہ ساری پارلیمنٹ ان سے گلہ اس بات کا ہے یا تو پارلیمنٹ کوئی اور بنا لو یا پھر یہ پارلیمنٹ جس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے اس کلمے کا کچھ تو پاس کرو کچھ تو اس کا لحاظ رکھو یہ کلمہ آپ سے تقاضہ کر رہا ہے کہ جناب یہ یاد رکھئے یونیورسٹیاں بنانا بڑی اچھی بات ہے جناب یہ لیبز بنانا بڑی اچھی بات ہے تجربہ گاہیں بنانا بڑی اچھی بات ہے لیکن عزتوں کے لیے وقار کی تاج کے لیے میدانوں میں اترنا پڑتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کلندر لاہوری کلندر سیالکوٹی اقبال کہہ رہا ہے ایسے علماء کو ایسے مشایق کو جن کو ہمارے ساتھ گلائیں آپ پڑھے سخت ہیں تھوڑا منڈا منڈا ہاتھ رکھیا کرو ان کے ساتھ اقبال کیا کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضال ہے اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضال ہے کہ بنتی ہے بیعبہ میں فاروقی و سلمانی بنتی ہے بیعبہ میں فاروقی و سلمانی تقریر کو اقتطاہم کی جانب لے جاتے ہوئے آپ سے میری اتنی گزارش ہے آپ کو تو چاہیے جب دین کے لیے جہاد کے لیے سر دینے کے لیے ختم نبوت پہ پہرے کے لیے فلسطین میں جنگ بندی کے لیے جب بھی پکارا جائے آپ کو تیار رہنا چاہیے آپ کو لپیک کہنی چاہیے آپ کہیں مولوی صاحب کبھی آپ بائیکارٹ کرواتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کبھی آپ جناب اسلام عباد نکلنے کے لیے کہتے ہیں تیار رہو ہم تیار ہیں لیکن بتائیے تو صحیح جناب اعلا یہ ساری چیزیں تو آزمائش ہیں یہ ساری چیزیں تو خطرات والی ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں نیک بختوں بائیکارٹ جناب پوتلوں کا بڑی چھوٹی چیز ہے بائیکارٹ میکڈونل کا کی ایف سی کا بڑی چھوٹی چیز ہے ہم نے صحابہ اور اہلِ بہتِ اتحار سے حضور کے ساتھیوں اور مولا حسین کے ساتھیوں سے وفا سیکھی ہے جو وفا آج قوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے دو مثالیں دینا چاہتا ہوں ایک مثال حدیبیہ کے میدان میں جب نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا حضور نے حضرت عثمانِ غنی پاک کو روانہ کیا اسی ماہ کی اٹھارہ تاریخ و مولا حثمانِ غنی پاک کی شہادت بھی ہے حضرت عثمانِ غنی کو حضور نے روانہ فرمایا جائیے عثمان آپ کی برادری بنی عمیہ مکہ میں ہے انہیں کہیے ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں ہم اللہ کے دھر کی حاضری کے لیے آ رہے ہیں حضرت عثمانِ غنی جاتے ہیں جان کے کہتے ہیں ہمارا مقصد لڑائی نہیں اللہ کے گھر کی حاضری ہے لہٰذا ہمارے رستے میں رکاوٹ پیدا نہ کرو اب حضرت عثمان گئے پورا قبیلہ بڑے خوشی سے پرتفاق طریقے سے ملا حضرت عثمان کو کہنے لگا وہ کعبہ سامنے ہیں آپ جائیں تواف کریں زمزم سامنے ہیں پیئیں صفحہ مروہ ہے دوڑیں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں لیکن آپ کے نبی نہیں آسکتے تو پتہ ہے حضرت عثمانِ غنی نے کیا کہا فرما قابے سے شدید محبت کے باوجود زمزم سے شدید محبت کے باوجود جب تک میرے آقا تشریف نہیں لائیں گے نہ قابے کا تواف کروں گا نہ زمزم کا گھونک پروں گا یہ ہے محبت ایک مثال اور بھی دے لوں پھر آگے نتیجہ پیش کرتا ہوں اسی طرح کربلا کے اندر جب حضرت غازی عباس اپنی تلوار کے زور پر لڑتے لڑتے مشق لے کے آئے ہیں اور فرات پہ آپ نے آکے پانی بھرا ہے تو سامنے سے خوالی آکے کہتا ہے آپ کا آپ کی وجہ سے آپ کا اور ہمارا ایک تعلق ہے آپ کی والدہ کی وجہ سے حضرت بی بی عمل بنین کی طرف سے آپ ہمارے بھتیجے لگتے ہیں لہذا آپ مہربانی کریں آپ پانی پی لیں اپنی سواری کو بھی پانی پلالیں لیکن یہ پانی حسین کریم اور ان کے خیمے میں نہیں جا سکتا اس کا بس لحاظ رکھیے واقعی آپ جائیں آپ کو اتنی ہم رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو پتہ غازی ابباس پاک نے کیا فرمایا انہوں نے کہا شدید پیاس کے باوجود شدید گرمی اور اس موسم کے باوجود یاد رکھنا جب تک یہ پانی مولا حسین کے اہل بیت کے خیمے میں نہیں نہ جائے گا وہ نہیں نہ پییں گے تو یاد رکھنا میں بکھا پیاسا مر جاؤں گا اس کا ایک گھونڈ بھی میرے گلے سے نیچے نہیں جائے ہمارا ایک سوال ہے قوم سے ہم آپ کو پانی چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے کہ بلکل پانی چھوڑ کے بیٹھ جائیں روٹی بھی آپ کھائیں صرف اتنا سا سوال ہے آٹھ سے نو مہینے ہو گئے یار فلسطین کے بچے تو سادے پانی سے محروم ہیں آپ کوک اور پیپسی بھی نہیں چھوڑ سکتے پھر بھی عاشق رسول ہو آپ میکڈونل کے برگر نہیں چھوڑ سکتے پھر بھی عاشق رسول ہو آپ اسرائیلی مصنوعات نہیں چھوڑ سکتے پھر بھی کہتے ہو عاشق رسول ہو عاشق رسول ہو جان دینا تو بڑی دور کی بات ہے پہلے موں کا چسکا تو قربان کرو پتہ لگے یہ رسول اللہ پہلے اپنی زبان کے ٹیسٹ تو قربان کرو پتہ چلے کہ واقعی تم فلسطین کے نام پہ کچھ کر سکتے ہو جو فلسطین کے نام پہ اپنے موں کا ٹیسٹ بھی قربان نہ کر سکے وہ آکے کہے کہ الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سا عشق ہے یار بارڈر کی پابندیاں حکومتی پابندیاں عالمی پابندیاں چلو وہاں تک تو ہم نہیں جا سکتے یہاں پہ تو ہم ہیں نا کہ یہاں پہ اسرائیل کو تقویت دینے والی ہر چیز کا بائیکارڈ تو ہم کر سکتے یا جتنا ممکن ہو اتنا تو کر سکتے لہذا عوام سے ہمارا مطالبہ ہے کہ عوام اپنے بائیکارڈ کو پہلے سے زیادہ بڑھائیں بولے انشاءاللہ یہ دیکھیں نا اب یہ پانی ہم پی رہے ہیں کیا مر گئے ہیں اس پانی پینے سے ایک وقت تھا یہ بھی نہیں ہوتے تھے بوتلیں گھڑے کا پانی پیتے تھے بڑے اچھے خاصے تھے صحت مند تھے یہ پتہ نہیں کس ڈیڑھ سیانے نے آکے لگا دیا کہ بھئی بوتل والا پانی نہیں ہوگا تو جرسیم آ جائیں گے مسئلہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا اوہ خدا کے بندوں یہ یاد رکھ لو ان چیزوں سے باہر آ جاؤ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن غیرت کا سعودہ مسلمان کو کبھی نہیں اونچی بولے آپ تیار ہیں اگر آپ کو بلائے جائے فلسطینیوں کے لیے آواز دی جائے اب جنی طور پر تیار ہیں انشاءاللہ اوہ بھائی صاحب حماس کا سربراہ یا ان کا ایک بڑا رہنماء اسماعیل ہنیہ کئی بار کہہ چکا ہے پاکستان صد کے دل سے جب چاہے ایک دن میں جنگ بند ہو سکتی ایک دن لیکن کیوں کیونکہ اوپر اقتدار کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بس بھیکاری کی کوئی چوائس نہیں ہوتی تو اگر آپ کی سوچ ہی ایسی ہوگی تو آپ نیک بختوں بتائیں کس طرح جہاد کی بات کریں گے ہم آپ کو کہتے ہیں آج میاں صاحب اگر عزت چاہتے ہیں آج حضور کے دین کا اعلان کریں لبیک سب سے پہلے ان کے نعرے لگانے کے لئے آرمی چیل صاحب آپ جہاد کا اعلان کریں ہم آج آپ کے نعرے لگانے کے لئے ہمارا کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہم نے تو خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ رسول اللہ کے نظام کی بات کریں آپ جہاد کشمیر کی بات کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں کسی کے ساتھ ذاتی طور پر نہ جھگڑا ہے نہ کسی کے ساتھ ذاتی طور پر اختلاف ہے اگر کسی کے ساتھ یاری ہے تو حضور کی وجہ سے ہے کسی کے ساتھ جھگڑا ہے تو بھی رسول اللہ کے وجہ سے ہمارے سریکی کے صوفی شاعر گزرے ہیں خاجہ غلام فرید رحمتی ان کا بلکہ خاجہ محمد یار فریدی بھی ایک صوفی شاعر گزرے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہے چیئر کے مزاہب دے جیڑے اساں چھوڑ دیتے مزاہب دے جیڑے اساں چھوڑ دیتے محبت دا جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا محبت دا جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا تو ہمارا کسی سے بھی اختلاف ہے تو حضور کی وجہ سے ذاتی طور پر کوئی اختلاف ہے ہم تو نیک مشورہ دیتے ہیں بھائی صاحبہ کو بھی مریم بی بی اب ہماری ظاہر ہے وزیر عالی صاحبہ ہیں تو ہم انہیں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ جتنا ایک ویڈیو بنوانے کے لیے بائیس گاڑیوں کا ففٹی ٹو گاڑیوں کا آپ کافلہ لے کے جو جاتی ہیں کوشش کریں کہ اس کا بھی فائدہ عوام کو ہو اس کی وجہے آپ آرڈر دے کے بھی یہ کام کر سکتی ہیں یہ کام تب ہوگا جب تخت کے اوپر محمد عربیت کے دین کے تابے لوگ بیٹھے ہو جب صحافی خریدنے کی بجائے حقیقت میں لوگوں کے آپ کام آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ملک کے اندر برکتیں پیدا کر دے گا لیکن اگر آپ ایسا نہ کریں غریب کی گندم سستی کر دیں غریب کو دردر رول دیں اس کی فصل منجی اور گندم ٹکے ٹوکری کر دیں اور اوپر سے کریڈٹ لے لیں کہ جناب ہم نے یہ کچھ کیا حضور آپ کا کریڈٹ تب ہے جب آپ بجلی سستی کر دیں جب پٹرول سستہ کر دیں اشیاء خود و نوش باقی سستی کر دیں جب جناب اللہ ان کی تمام اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ سستی کر دیں یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے بھی عزتوں کا سامان پیدا کر دے گا کیوں جس نظام مصطفیٰ کے نام کی کانفرنس ہے اس نبی کی ایک دعا ہے سنیں میں آپ کو حضور کی دعا سنا ہوں حضور نے ایسے دعا کی یا اللہ جو حکمران میری امت پہ نرمی کرے تو بھی اس پہ نرمی کر یا اللہ جو حکمران میری امت پہ سختی کرے تو بھی اس پہ سختی کر آپ مجھے بتائیں یہ بجلی کے بلوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ہمارے اوپر نرمی ہو رہی ہے کہ سختی ہو رہی ہے کیوں جی وہ جی امریکہ بہادر نراز ہو جاتے ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جتنا آپ امریکہ سے ڈرتے ہیں اتنا آپ خدا رسول کی نافرمانی سے کریں اللہ کی قسم زمین بھی خزانے اگلے گی آسمان سے بھی پرکت نازل کیوں آکے ہمارے ساتھ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سود اللہ رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے جب تک پاکستان میں ایک پرسنٹ بھی سود چل رہا ہے کبھی پاکستان کی معیشت مستحقم نہیں ہو سا یہ کرزے شرزے مان کے دو ارب ڈالر لاتے ہیں ایک سیلاب آتا ہے بیس ارب ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے پھر معیشت مہین بھی آکے کھڑی ہو جاتا ہے یہ چار ارب ڈالر کا کرزہ مان کے لاتے ہیں ایک بارش آتی ہے اولے ساتھ لے کے آتی ہے پکی پکائی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں پہتیس ارب ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ اللہ سے جیت سکتے ہیں آپ اس قادر مطلب کے ساتھ متھا لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں انڈیا سے لڑتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے چائنہ سے لڑتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے ان سب کے ساتھ آپ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں لیکن جس نے آپ کو ماں کے پیٹ کے اندر روزی دی ہے آج وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ سود کے پاس نہ جانا یہ اللہ نبی کے ساتھ کھلی جنگ ہے آپ کہتے ہیں سود کے بغیر گزارہ نہیں یعنی ہمارا چائنہ امریکہ ان سب کے بغیر گزارہ نہیں بس خدا رسول کے بغیر گزارہ ہے یہ کیسی سوچ میں کہوں تو کہیں گے مولوی ہے نا سخت بات کر گیا اقبال سے پوچھیں اقبال ایسے حکمرانوں کے بارے میں آپ بتائیں میں کیا کہوں اقبال کہتا ہے انہیں کہوں بوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں بوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں مجھے پتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور پاکستان کے اندر اس دفعہ قادیانیت کو جتنی تکلیف اور درد لبیق سے پہنچا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درد میں اور اضافہ کرے اللہ تعالیٰ لبیق والوں کی حمد کو اور زیادہ بلندیاں تعافہ اور جن پولیس والوں نے حضور کی ختم نبوت کی خاطر لبیق کی درخواست کے اوپر قادیانیت کو پاکستان کے آئین کے تحت پابند کرنے کی کوشش کی ہے اللہ ان پولیس والوں کو بھی جزا تعافہ تو بھائی آج تک یہ سیاسی مقاصد کے لئے استعمال ہوئے کبھی نون والوں کے خلاف کبھی تیر والوں کے خلاف کبھی بلے والوں کے خلاف کسی نے کوئی بات نہیں کی جب یہ حقیقت میں پاکستان کے آئین کے دفاع کے لئے آئے ہیں حقیقت میں حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لئے آئے ہیں تو صحافیوں کو بھی درد شروع ہو گیا ہے عالمی قوتوں کو بھی درد شروع ہو گیا ہے سیاستانوں کو بھی درد شروع ہو گیا ہے یہ یاد رکھو کہ پاکستان رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے پاکستان مصطفیٰ کے نام پہ بنا ہے اور یہ آباد بھی تب ہوگا جب یہاں پہ نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا ہم صرف دست بستہ یہ گزارش کر رہے ہیں تمام لوگوں سے وہ کسی مرضی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے آپ سب کسی بھی سیاسی جماعت کے ممبر بعد میں ہیں سب سے پہلے آپ کے بڑوں نے آپ کے کان میں ازان پڑی تھی تکبیر پڑی تھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہدو انہ محمد رسول اللہ جب کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا میرے بچے تو ساری چیزوں کا دعوے دار بعد میں ہے برادری کا قومیت کا فوجی ہونے کا سیاستدان ہونے کا ڈاکٹر ہونے کا وکیل ہونے کا حضور کا غلام ہونے کا دعوے دار سب سے پہلے لہذا کسی اور چیز کا بھرم رکھیں نہ رکھیں اس کان میں پڑی ہوئی آزان اور تکبیر کا بھرم ضرور رکھیں کہ اگر بروزِ حشر آپ سے پوچھا جائے تو کم از کم آپ کو شرمنگی نہ ہو ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں جس نظام کے اندر حاکم اور محکوم کے حقوق ایک جیسے ہوتے ہیں حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازہ تو بس آخری بات کھاتا حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ظاہری دور حضرتِ عباس کے گھر کے اوپر پرنالہ لگا ہوا تھا جو مسجدِ نبی کے سین میں گرتا تھا تو کسی نے گھر کی چھت کے اوپر کوئی جانمر زبا کیا تو بارش ہوئی وہ خون کے چھینٹے پڑے کچھ نمازیوں پہ تو وہ شکایت لے کے آئے حضرتِ فاروقِ عاظم نے حضرت عباس کا پتہ کرائے جی وہ جی شکار پہ گئے ہیں آپ نے بندے کی ڈیوٹی لگائی اس نے پرنالہ یہاں سے اکھڑا اور دوسری طرف لگا دیا اب شام ہوئی جو ہی اثر کے بعد آپ تشریف لائے تو پرنالے کو دیکھ کے کہنے لگے یہ کس نے اکھڑا کہا امیر المومنین نے اسی ٹیم جا کے درخواست دی قاضی کو کہا کہ امیر المومنین نے میرے گھر کا نقصان کیا ہے ان کو طلب کیا جائے اس کو کس نے اجازت دی کہ میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے امانداری سے بتائیں یہ خوبصورت نظام ہے کے نہیں اگر میرے ساتھ تحریک انصاف والے بھائی میرے نراز نہ ہوں تو میں ایک بات کروں کہ خان صاحب کا گھر تو بنی گالا والا دس بیس لاکھ ٹیکس دے کے ریگولائز ہو جائے اور باقی لوگوں کی دکانیں اور گھر میں اسمار ہو جائیں یہ زیادتی والی بات ہوئی کہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو جیسے بادشاہ کے لیے قانون ہے ایسے سب کے لیے ہو حضرت فاروق عاظم پاک اور اسی طرح اسی طرح کے قوانین میرے صاحب کے لیے بھی ہیں کہ اگر آپ باہر سے اندر سے آپ کے بچوں کے کیس جس طرح ایسے چھٹکیوں میں ختم ہوتے ہیں باقی پاکستان کی ریایہ بھی اسی چیز کی مستحق ہے ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں اور آپ نراز ہو جاتے ہیں تو ہوا کیا حضرت فاروق عاظم پاک کو اسی وقت طلب کیا گیا کہ آپ پہنچیں آپ نے یہ گھر کا نقصان کیا اس کا جواب دے حضرت عمر نے تو یہ نہیں کہا کہ ایک پرنالے کے کیس پیچھے ہڑ بائی لاکھ مربع میل دہا کے ماں کے حاضری دے گا اونچی بولیں پاکستان سے تو بڑی ریاست تھی نا اس وقت بھی حضرت عمر کی آپ نے تو نہیں کہا کہ جناب ایک پرنالے کے کیس میں میں حاضر ہوں اور آج زرداری صاحب کے بندوں کو کہے تو کہے بھئی سرے محل دا نکا جا کیس ہی تسی چکی پھر دے ہو میاں صاحبان کا کہے تو کہے ایمن فیلڈ کا نکا جا کیس ہی چکی پھر دے ہو خان صاحب کے بھی حواری کہتے ہیں ایک گھڑی دا نکا جا کیس ہی تسی چکی پھر دے ہو یہ بہت بڑے کیس ہیں حضرت عمر نے پرنالے کا کیس بھی فیس کیا اونچی بولے پرنالے کا کیس فیس کیا انہوں نے اور پیش ہوئے انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں آپ نے کس لیے جناب کس موں سے کس وجہ سے آپ نے ان کا جناب اعلیٰ گھر کا نقصان کیا تو انہوں نے وہ بندے بلائے کہنے لگے جناب ان سے پوچھیں جن کے کپڑوں پر چھیتے پڑے میں نے ان کی شکایت پر ایکشن لیا اس لیے اس کی جگہ بدلی ہے نقصان نہیں کیا حضرت جناب احفاظ کہتے ہیں یہ بات اپنی جگہ پہ آئے پر امیر المومنین کو یہ پوچھنا چاہیے تھا یہ گھر نقصے کے مطابق بنا ہے کہ بغیر نقصے کے مطابق بنا ظاہر ہے کہ اگر یہ نقصے کے مطابق بنا ہے تو جن کے دور میں بنا ہے وہ عمر سے افضل تھے اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ عمر سے کس اونچی شخصیت نے اس کی اجازت دی ہے جب عمر سے اونچی حسنی اس کو اجازت دے کے گئی ہے اسے بدلنے والے انہوں نے کہا جی یہ بات تو اس کا جواب دیجئے اب حضرت عمر نے کہا جی آپ بتائیں کہ یہ کس کی اجازت سے لگے ہیں تو دو گواد بلائے گئے ایک حضرت ابو حریرہ اور ایک حضرت انس بن مالک وہ دونوں آکے گواہی دیتے ہیں کہ یہ فلانے درخان کو حضور نے آرڈر دیا تھا یہ پرنالہ بنوایا اور یہاں پہ رسول اللہ بیٹھے تھے اور حضور نے فرمایا اپنے چچا کو گارہ بنوا کے آپ گارہ ہی بولتے ہیں نا جو کچھے گھر کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے حضور نے گارہ بنوانے کا آرڈر دیا اور یہاں پہ رسول اللہ تشریف فرما ہوئے اور حضور یہاں بیٹھ کے فرمانے لگے چچا میرے کندوں کے اوپر پاؤں رکھ کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پرنالہ لگائے اور ہم نے دیکھا کہ حضرت ابواز پرنالہ لگا رہے تھے اور وہاں گارے والی مٹی گر کے حضور کی ظلفوں کے بوسے لے رہی تھی تو یہ منظر ہم نے دیکھا اتنی بات سننے کی دیر تھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ جناب میرے ساتھ جاتی ہو گئی میرے مقام کا خیال نہیں رکھا گیا حضرت عمر کو پورے دربار میں لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا حضرت عمر فرمانے لگے قاضی صاحب عمر کا جرم ثابت ہو گیا آپ سزا دیں میں جرم سہنے کے آپ میں اپنے جرم کی جناب سزا قبول کرنے کے لیے تیاروں انہوں نے کہا آپ کی سزا یہ ہے جہاں پرنالہ پہلے لگا تھا وہاں لگوا دیجئے فرمانے لگے لگوا دیتا ہوں تھوڑی سی روایہ چاہیے ایک چھوٹی سی فیور دے دیں پرنالہ اکھاڑ بھی دیتا ہوں گارہ بھی بنا دیتا ہوں لیکن ایک فیور دے دیجئے جہاں رسول اللہ بیٹھے تھے وہاں پہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور عباس کو کہہ دیجئے یہ آئیں اور میرے دو پہ پاؤں رکھے تھے اور اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگائیں اور اس کے بعد حضور کے مبارک ظلفوں پہ تو کچھ ذرے گر گئے تھے میرے بالوں پہ جان کے کچھ مٹی گرا دیں تاکہ حضور کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے یہ سنت بھی رسول اللہ کی پوری ہو جائے جب جناب آلا یہ منظر ہوا حضرت جناب فاروق آزم نے جناب لگوا دیا پرنالہ حضرت جناب عباس آکے کہنے لگے ہاں پاس پوچھو گے ہاں عمر پوچھو گے نہیں میں نے تمہارے اوپر مقدمہ کیوں کیا کہنے لگے میرا قصور تھا اس لیے آپ نے مقدمہ کیا کہنے لگے نہیں جناب یہ کوئی قصور نہیں پرنالے کا کیا کام ہے اتنا سا کام ہے کہ چھت پہ پانی نہ رکے وہ ادھر لگ جائے ادھر لگ جائے کیا پروائے آج میں دیکھنا چاہتا تھا تو وہی عمر ہے جو پانچ اوٹ نہیں سنبھال سکتا تھا آج پائیس لاکھ مربع میل کا توہا کہ میں آج میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں تمہاری انعاز زیادہ پیاری ہے کہ پیارے محمد کی عدا زیادہ پیاری ہے بس میں اتنی بات کہنا چاہوں گا ان تمام علماء سے ادھر کے علماء سے سامنے کے بیٹھے ہوئے علماء سے حضور کے غلاموں سے آپ چاہے چھوٹی سی مسجد کے امام ہیں حضور کے نظام کی بات کریں دو بندے چار بندے آٹھ بندے آپ کی ماننے والے ہیں ایک ناظرہ پڑھنے والا بچہ آپ کی ماننے والا ہے اس سے حضور کے نظام کی بات کریں اتنا تو آپ کے بس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے نہ ہو مولوی شیاسی ہوگی زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ مولوی فلانی جماعت کا ہوگا دو چار تانے دو چار باتیں کیا فرق پڑھتا ہے وارش شاہ سے پوچھیں بابا فرماتا ہے جے کریار دے نام دا ملے تانا جے کریار دے نام دے ملے سولی بابا فرماتا ہے بابا فرماتا ہے بابا فرماتا ہے لیجئے آپ نے ثابت کیا آپ کو حضور کی سنت سب سے زیادہ پیاری ہے تو لیجئے یہ سارا مکان میں نے اللہ کے نام پہ وقف کیا حضور کے نام پہ چھوڑا اس کو تڑوا کے مسجد کا سہن بنا دیجئے جب تک یہ مسجد کا سہن بنا رہے گا آپ کی عدالت بھی یاد رہے گی میری سخاوت بھی بات یہ ہے ہم نے جو صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار سے دین سیکھا ہے اس کے اندر تو امیر اور غریب کے لیے حاکم اور محکوم کے لیے عدالت ایک جیسی ہو جائے قانون ایک جیسا ہوتا ہمارے قریم آقا نے آپ کے اور میرے قریم آقا نے جن کا آپ بھی کلمہ پڑتے ہیں میں بھی کلمہ پڑتا ہوں خود احتسابی تو اس حد تک ہے کہ حضور آخری بار فرماتے ہیں کہ کسی کا میں نے حق دینا ہو تو مجھ سے آ کے حق لے لیجی اور کوئی صحابی آ کے کہتے ہیں جی فلاں موقع پہ آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا حضور فرماتے ہیں وہ کوڑا میری بیٹی کے گھر پڑا ہوگا لے آئیے بلال وہ لے کے آتے ہیں تو صحابی اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں حضور جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میں کمیز بھی میرے نہیں پہنی ہوئی تھی تو آپ بدلہ دینے تو پھر پورا دیں اور میرے قریم آقا نے یہ بھی نہیں کہا کہ جس ریاست کی میں نے بنیاد رکھی ہے آج اسی ریاست کے اندر میرے ماں تحت میری کمیز اتروانا چاہتے ہیں میرے اور آپ کے قریم آقا نے بخار کی حالت میں ایسے اپنے گریبان کے تھاگے کھولے اور حضور نے مبارک کمیز اپنی اتار کے فرما لو مجھے مار کے اپنا بدلہ پورا وہ تو پھر وہ صحابی تھے نا انہوں نے جس وقت حضور کی مہر نبوت کو دیکھا ہاتھ سے کھوڑا گرا دیا ایسے حضور کو اپنی مبارک ماہوں میں لے کے کہنے لگے حضور آپ کو کون مار سکتا ہے نئے تو بس یہ چاہ رہا تھا مرنے سے پہلے میرا بدن آپ کے بدن سے لگ جائے تاکہ جہنم کی آگ مجھ پہ حرام تو شہزادو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کی بات کریں جہاں خود احتسابی میں اپنے آپ کو رسول اللہ خود پیش کرتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی خرابی کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کسی جرنل پر پرچنی ہو سکتے ہیں کسی فوجی کو جناب پاکستان کی کوٹ کا چہری کے اندر آپ سزا نہیں دے سکتے جب ایک فوجی کی آقڑ اتنی ہو تو پھر سوچیں آپ بڑے اقتداروں کی اوپر بیٹھنے والوں کی کیا پوزیشن ہوگی پھر کہیں آپ کے ملک کے اندر امن آ جائے ایسے نہیں ہو سکتا رسول اللہ کی ذات تو بڑی اوچی ہے میں کہتا ہوں جہاں سے میرے کریم آقا کی ڈاچی ایک بار گزر گئی ہے نا لاکھوں جرنل کرنا لاکھوں مولوی لاکھوں چیف جسٹس لاکھوں میرے جیسے خطیب اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے مصطفیٰ کی قصوہ کا ایک بار گزر ہو یا رسول اللہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو صاحب کے لیے اور آج آپ دیں صاحب لگ پتا جائے گا پاکستان کے کرزے تو دو چار ریٹائر جنرل ہی اتار سکتے ہیں جتنا انہوں نے ملک کے نام پہ کھایا ہوا ہے لیکن کیا ہے کہ حضور کے نظام کی بات کریں تو پھر لبیک کی سوشل میڈیا پہ بھی پابندی الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا پہ تصویر آ جائے ہماری فیس بک پہ آئی ڈی اڑا دی جاتی ہے بابا جی کی تصویر آ جائے تحریک کا نام آ جائے بھائی ان حرکتوں سے دین رکنے والا نہیں حضور کا دین تخت پہ آ کے رہے گا جو مرضی کر کے دیکھ لو حضور کا دین تخت پہ آ کے رہے گا آپ سے ہماری گزارش ہے ذہنی طور پہ آپ تیار رہیے چند دنوں کے اندر کسی ٹیم بھی آپ کو رات کو آواز آئے گی اگلے دن آپ نے بسم اللہ کر کے وہاں پہنچنا ہے جہاں پہ لبیک آپ کو فلسطین کے لئے بلائے جہاں آپ کو ختم نبوت کے لئے بلائے آپ نے کیا کہنا ہے تاجدار ختم نبوت آپ نے کیا کہتے آنا ہے الجہاد الجہاد لبیک لبیک ہم آپ سے انہی نیک خواہشات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ سارے ہم سے زیادہ عاشق رسول ہیں ہم سے زیادہ حضور سے پیار کرنے والے ہیں ہم صرف ممبر پہ اظہار کر دیتے ہیں آپ کو اظہار کا موقع نہیں ملا ورنہ آپ رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں مرتدم تک نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام موسخا جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمیدہ ایت پہ لاکھوں سلام شمع بزمیدہ ایت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچ بنے کی پہ اللہ 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 وہ بچ بنے کی پہ پہ ایت پہ اس خدا بھاتی سورت پہ لاکھوں سلام موسخا جان رحمت پہ لاکھوں سلام سمع بزمیدہ سلام مجھ سے خدمت مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا موسخا موسخا جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمیدہ ایت پہ اے خدا موسخا کہ لادلے پیارے رسول یہ سلام سلام اجزا نا قبول والصلاة والسلام علیك يا سیدي يا رسول الله والصلاة والسلام علیك يا سیدي يا حبیب الله والصلاة والسلام علیك يا رحمت للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المثنبين اللہم انت السلام ومنك السلام تبارت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل يا رب بالمصطفى اللهم 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 بحرم بحرم يا إله العالمين اللهم اللهم محمد اللهم 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 بحرم اللهم